السلام علیکم ویلکم پر سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہا ہوں چنے کی ڈال گوشت تو آئیے بس رحمان نحیم کے ساتھ اپنے آجے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو میں نے گائن کا گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو بکرے گوشت میں بھی بنا سکتے ہیں آدھا کلو چنے کی ڈالیں چنے کی ڈال دھو کر ساف کر کر تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا چار درمیانے سائز کی پیاز میں نے فائن سائز میں کٹ لیا ہے دھائی سے تین کب پانی ہے چار درمیانے سائز کے ٹیمارٹر رفلی چاپ کر لیا ہے ٹو ٹی بل سپون ادھرک کا پیسٹ ہے ٹو ٹی بل سپون لسن کا پیسٹ ہے دونوں کو میرے مکس کر کے رکھا ہے ٹو ٹی سپون سالڈ ہے سالڈ اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈیر ٹی سپون گرم مسالہ پوٹر ہے دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا میں نے جولین کٹنگ کا لیا ہے ہاف کنچھ ہرہ دنیا فائن چاپ کر لیا ہے تین سے چار درمیانے سائز میں کٹ لیا ہے اور ہاف لیمان ہے بڑے سائز کا لیمان تھا اگر چھوٹا ہو تو آپ ایک لے لیجے گا اس کے ساتھ سابود گرم مسالے میں میں نے ڈیر ٹی سپون سفیزی رہ لیا ہے دو ادھر بڑی لائی جیے پانس سے چھے ادھر لوں گے دو تکڑے دارچینی کے ڈیر ٹی سپون ہلڈی پورڈر ہے تھری ٹی سپون لار ملچوکہ پورڈر ہے تھری ٹی سپون دھنیا پورڈر ہے نمک اور ملچاو اپری ٹیس کے مطابق کمہ اور زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے 3 4 کپ گھی گرم ہونے رکھتے ہیں تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج کو کھیں سٹارٹ کرتے ہیں میں چنی کی تال کو اس مٹی کی پتیلی میں بنا رہی ہوں آپ اسی بھی نورمل پتیلی میں بنا سکتے ہیں 3 4 کپ کھی میں نے گرم ہونے رکھتے ہیں گھی اب گرم ہو چکا ہے آپ آئیل میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں پیاس دال دوں گے پیاس میں نے دال دی ہے اس کے ساتھی اس کے اندر میں ثابت کرم مسالہ بھی دال دوں گے اب اسے مکس کر لیں گے پیاس کو اتنا فرائے کریں گے کہ یہ سوپٹ ہو جائے اس کا کلر چنگ کرنا ہے اس کا کلر چنگ کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس سوپٹ ہو گئی ہے پیاس کا کلر چنگ نہیں کرنا ہے بہتے سے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ سوپٹ ہو جائے ہلکا سا اس کا کلر چنگ ہونا شروع ہو جائے اب اس کے اندر میں گوش دال دوں گے گوش کے ساتھ ہی اس کے اندر میں ادھر کلسم کا پیسٹ بھی دال دوں گے ادھر کلسم کا پیسٹ دالنے کے بعد گوش کو میں ادھر کلسم کے پیسٹ کے ساتھ اتنا لے دھونوں گے کہ ادھر کلسم کی روئی سمیل ختم ہو جائے اور گوش کا کلر بھی چنگ ہو جائے میڈیم لو فلیم پر میں سے بھنوں گے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں گوش کو ادھر کلسم کے پیسٹ کے ساتھ بھونتے ہوئے ادھر کلسم کی روئی سمیل ختم ہو گئی ہے اور گوش کا کلر بھی دیکھیں چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ٹیمارٹر دالوں گے اور ٹیمارٹر کے ساتھ اس کے اندر میں مسالے بھی شامل کر دوں گے حلدی پورٹر دھنیا پورٹر لال مرچے نمک تمام انگریڈینس دالنے کے بعد گوش کو میں دوبارہ بھونوں گی تنیدر کے ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے اور مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے میڈیم لو فلیم پر میں بھونوں گی گوش کو مسالوں کے ساتھ تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں گوش کو مسالوں کے ساتھ بھونتے ہوئے کہ دیکھیں ٹیمارٹر اب سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں پانی شامل کر دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اسے مکس کر کے اب میں کور کر دوں گے اور میڈیم لو فلیم پر پکھائیں گے اتنی دیر کہ گوش کر جائے اور دوسری طرح ہم چنی کی ڈال کو بھلنے رکھیں گے اسے بھی میں کور کر دیں گے گوش میں پانی ڈالنے کے بعد میں نے چیتنا سے مکس کر لیا تو اسے کور کر کے پکنے رکھیں گے ہم دال پوائل کر لیں گے اسے ٹوپ میں نے آن کر لیا ہے پین کے اندر میں دال دالوں گے دال کے ساتھ ہی اس کے اندر میں پانی شامل کر دوں گے پانی دالنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے اور اب میں دال کو پوائل کروں گی کہ اچھی طرح سے دال کر جائے اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے 35 منٹ ہو چکے ہیں دال کو پکتے ہوئے میڈیم ڈلو فلیم پر بھی اسے چیک کر رہتے ہیں لیکن دال کر گئی ہے دال کو میں بہت اچھی طرح سے کلانا ہے اب اسے ہلکہ ہلکہ سا میں میش کر لوں گے آپ چاہیں تو ثابت بھی دال سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ میں اسے میش کروں گے اور تھوڑے دانیں رہنے دوں گی تو ہلکہ ہلکہ سا میں میش کرتی ہوں یہ دیکھیں دال کو میں نے ہلکہ ہلکہ میش کر لیا ہے تھوڑے دانیں اس کے ثابت ہیں آپ چاہیں تو بلکل ثابت دال بھی دال سکتے ہیں بس دال بہت اچھی طرح سے گلا لیجئے گا اور جب گوش کر جائے گا تو دال کو ہم شامل کر دیں گے گوش میں ہلکہ میں سابتا ہوں گوش کو پکتے ہوئے 45 منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں گوش کل گیا ہے دیکھیں تین سے چار منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فریم پر میں چیترہاں سے گوش کو بھونوں گی مسالوں کے ساتھ اور اس کے پاس میں اس کے اندر دال شامل کرتا ہوں گوش کو مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے بھوننے کے پاس میں اس میں دال شامل کریں دال میں نے دال دیا اب اس کے اندر پسابہ گرم مسالہ دال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی ادھرک میں بھی دالوں گی باری کٹی ہوئی اور تھوڑی بعد میں دالیں گے باری کٹی ہوئی ادھرک ہری مرچے اور تھوڑا سہرہ دنیا بھی دال دیں گے اور لیمن جوز ہمارے انگریرنس دالیں گے پاس میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اسے کور کر دوں گے اور کور کر کر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر پکائیں گے میں نے دال کو میش کر کے ڈال ہے آپ چاہیں تو بلکل ثابت ڈال بھی ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیکسچور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی دال میش ہو گئی ہے اور تھوڑے دالیں اس کے ثابت بھی ہیں اسے اب میں کور کر رہی ہوں پندرہ منٹ بعد میں سے چیک کریں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چنی کی ڈال گوش کو چیک کر لیتے ہیں سٹروف میں نے بند کر دیا ہے دال گوش تیار ہے اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں بیسے سے میں سرونگ ڈش میں نکال لوں گی چنی کی ڈال گوش تیار ہے یہ بہت ہی مسئے کا بنتا ہے نان چپاتی کے ساتھ سرب کیجئے ہیں بوائل ریس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے سٹروڈنٹ کوکنگ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ